اسلام علیکم ناظرین بدن کی الرجی میں فوری ایک گلاس نیم درم پانی پی جاؤ الرجی فوری ختم ہو جائے گی پانی میں لیمون چھوڑ کر نہانے سے بدن کی چربی اور وزن دونوں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کینو کھانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں چہرے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں زیادہ میک اپ کیا استعمال کرنے سے کینسر کا خدشہ ہو سکتا ہے اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ ڈل جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دو اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا ناشتے میں ابلے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا زیادہ عصہ کرنے والے لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے سام زلزلے کی پیش گوئی کس طرح کرتا ہے سام پسلیوں کی ہڈیوں کی تعداد کسی بھی ریڑ دار جانور سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ زمین میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی فوراں محسوس کر لیتا ہے گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو اگر جگر کی گرمی ہو جائے تو آملے کا مربع کھا لیا کرو اگر طاقت کے اندر کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی چوس لیں اگر نزلہ زکام سے گلہ دکھتا ہو تو نمکین پانی کے غرارے کر لیا کریں اگر دانتوں میں درد ہو تو اپنی انگلی سے مصوروں پر نمک مل لو سار کے بالوں کی خوشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کر مساج کر لیا کرو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے کبز کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اگر پیشاپ کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا تھنڈا پانی پی لیں کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت ساف کریں کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے رات کو خجور کھانے سے میدہ خوشک نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے کا کینسر ہوتا ہے جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں تھکیں گے نہیں ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پیلانے سے شروع ہوتی ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پیلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نین کرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو سونے سے پہلے موں میں الائچی رکھ لو زندگی بار موں سے بدبو نہیں آئے گی بواسیر کی بیماری ہو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ جس کی پلکیں گنی ہو وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہنے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے جو کھانے کے فوراں بعد سونے کے عادی ہو وہ چلدی بڑے ہو جاتے ہیں پاؤں کی تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے جو سیپ کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی تیل کھانے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں سٹوبری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے جن بچوں کی یاداشت کمزور ہو اخروٹ کھائیں نہار مو کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں ایلوویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ سر کا درد اتر جائے گا اگر ساملے رنگ سے پریشان ہیں اور گورے ہونا چاہتے ہیں تو حلدی اور توت پیس ملا کر چہرے پر لیپ کریں بہت جلد نرم جلد اور رنگ گورا ہو جائے گا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پھولاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ خوشیار ہوتے ہیں زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلد موٹا کر دیتی ہے اگر آپ بہت پتلے ہیں تو روزانہ دو کے لئے کھایا کرو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے صاف کرو آپ کے رزق میں برکت ہوگی ایک پورا انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے ایسا مرد شادی کے لئے مناسب نہیں ہے جس میں یہ تین آدات پائی جائیں غیر زمدار کامسن اور قوت برداشت نہ ہو غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لئے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے تڑتا ہے اور خون رگوں میں دورتا ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کرے فوری قبض دور ہو جائے گی دانتوں میں درد یا سوجن ہو تو پانچ گرام پھٹکڑی کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیں اور جب پھٹکی پگل جائے تو اس کو دانتوں اور مسئلوں پر مسئل دینے سے جلدی افاقہ ہوگا آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو شفاہ حاصل ہوگی بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند کترے روگنے بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے دودھ میں اسپگول اور اناردانہ ڈال کر پیو حمل جلدی ٹھہرے گا سوتے وقت رات کو ہڑیر کا مربع دو دد کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے گرم دودھ کے ساتھ پانی پینے سے کھا لیا کرو زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے اکثر بیٹھے بیٹھے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو اویلی جلد رہتی ہو تو کیلے کا استعمال کرو اگر چہرے کی چھائیاں نہ جاتی ہو تو چکندر ابلے ہوئے چکندر اور پانی زیادہ پینے جسم پر خارش رہتی ہو تو بادام کا تیل لگا کر سو جاؤ خارش ختم ہونا شروع ہو جائے پانی کے ساتھ حلدی کھا لو دماغ کی بیماری دور ہو جائے گی زکام دور نہیں ہو رہا تو گنے کے راس میں لیمو کا راس ڈال کر پی لو شام کے کھانے سے دانتوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے کھانے کے بعد مسواق کرے تیز نمک کھانے والوں کا خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک خجور کھانے سے پہلے کھا لیا کرو کھانا جلدی حضم ہو جائے گا